ساؤٹ نیوز سے میں ہوں فضا مریم ڈی ایس پی میلسی سعادت علی کی سربراہی میں ایسے چوتھانہ مترو کی بڑی کاروائی ڈکیتی اور نقبزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اکانوے لاکھ کا مال اور ناجائز اسلح برامت کر لیا پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں مال مسروکہ میں اٹیس تولہ سونا پچیس تولہ چاندی اور آٹھ لاکھ دس ہزار روپے نقدی شامل ہیں ڈی ایس پی میلسی سعادت علی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اناثر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے میلسی شہر میں جرائم پیشہ اناثر کا کلا کما کریں گے تونسہ شریف کے نواہی علاقے واہوا کی مشہور سوہات خجور پک کر تیار ہو گئی خجور کے تیار ہونے سے غریب کسانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے خجور سے چھوہارہ کیسے تیار کیا جاتا ہے دیکھئے تونسہ سے مصطفیٰ بزدار کی اے رپورٹ اللہ پاک مہربانی کرے خجن باغن بہوبا شہر ہے جو ایکو پانی بھی چھلیں لہندے بھی ہیں اور راکی بھی کریں دے تقریباً چیز میں نے بعد فصل سیال سال سال دے بعد تیار آتھو لے کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹک کی زیر صدارت انصداد ڈینگی ازلاس ہوا ازلاس میں استاد ڈینگی مہم کے اقدامات اور آگاہی مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ حالیہ موسم کے باعث ڈینگی لاروہ کی افزائش کا خطرہ بڑھ گیا ہے ناکس کارکردگی کے حامل محکموں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر سربراہ کے خلاف کاروائی کی جائے گی کمیشنر آمیر خٹک کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر محکمہ صحت کو استاد ڈینگی مہم کی کامیابی کا ٹاسک دے دیا گیا آمیر خٹک نے کہا کہ دینگی کنٹرول میں ملتان ڈیوین سوبہ بھر میں ٹاپ پوزیشن پر ہونا چاہیے جدید انڈروائیڈ سسٹم کے تحت دینگی کے خلاف سرگرمیوں کو پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا ڈینگی لاروہ ملنے پر کمرشل اور نیجی عمارتوں کو سرب مہر کیا جائے میلسی تھانہ مطرو کے علاقے میں پولیس مقابلہ پی ایچ پی اہلکار سمیت ایک ڈاکو زخمی جبکہ ایک ہلاک ہو گیا میلسی پولیس تھانہ مطرو کی حدود میں پیٹرولنگ پولیس اور پانچ مسلح ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک ایک زخمی ہو گیا جبکہ ایک پی ایچ پی اہلکار بھی زخمی ہو گیا مسلح ڈکیت اڈہ ہری مائنر کے قریب ایک سپر سٹور پر ڈکیتی کر کے فرار ہو رہے تھے دکاندار کی کال پر پیٹرولنگ پولیس نے ڈاکووں کا پیچھا کیا ڈاکو نے پولیس کو پیچھے آتا دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی زخمی ڈاکو اور پی ایچ پی اہلکار کو طبعی امداد کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے ایک ڈاکو ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا ایکٹنگ ڈی پی او ویہاڑی فاروق احمد انور کا کہنا تھا کہ فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش چاری ہے ملتان شہر میں تالہ توڑ گینگ ایک بار پھر سرگرم حرم گیٹ کے علاقے میں رات کی تاریکی میں سینیٹری کی دکان پر چوری کی وارداد سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی نامعلوم چور دکان کے شٹر کا تالہ توڑ کر اندر داخل ہوا فوٹیج میں چور کو دکان کا تالہ توڑتے واسے طور پر دیکھا جا سکتا ہے چور پانچ لاکھ سے زائد نقدی اور کھاتا ریجسٹر اٹھا کر فرار ہو گیا تھانہ حرم گیٹ پولیس نے چوری کی وارداد پر کاروائی شروع کر دی ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے موسیقی